موسیقی 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 شرائط پر جو معاہدہ کیا تھا جاتے جاتے سابق حکومت نے اس کی دھجیاں بکھیر دی دل پر پتھر رکھ کر ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے تباہ شدہ معیشت فرسے میں ملی پی ٹی اے حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ سخت ترین شرائط پر کیے گئے معاہدی کی دھجیاں اڑا دی جانے والے ہمارے لئے بارولی سرنگیں بچھا کر گئے عالمی ماکیٹ میں سستی گیس لسیاب ہونے کے باوجود تو نہیں خرید دی گئی معاشر بہتری کے لیے دل پر پتھر رکھ کر مشکل فیصلے کرنا پڑے کوئی اور راستہ ہوتا تو عوام کے امتحان میں نہ ڈالتے وزیراعظم تک قوم سے خطاب آئی ایم ایف پیکیج بحال پاکستان سے معاہدہ تیپ آ گیا عالمی مالیاتی فنڈ ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر دینے پر زمان توسیر پروگرام کے تحت مزید چار ارب بیس کروڑ ڈالر فراہم کیے جائیں گے ڈیل سے پاکستانی معاشر کو سہارا ملے گا کمزور طبقات کی تحفظ کے لیے سوشل سیفٹی نیٹ میں اضافہ ہوگا آئی ایم ایف کے ڈیریکٹر کمیونیکیشن جیری رائز کے واشنٹن میں نیوز بریف حکومت نے آئی ایم ایف کو کہا صرف الیکشن تک پیٹرل کی قیمت کم کریں گے اسے میں انتخاب کے بعد پچاس روپے فیل ایٹر ٹیکس بڑھائیں گے سو روپے قیمت بڑھا کر اٹھارہ روپے کم کیا جو مرضی کر لو ووٹ میں ہی ملیں گے ہم آدھ اصحر سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے فتنہ خان کی جھوٹی سیاست کو اڑا کر رکھ دیا میں یہ حکومت پاکستان سے کہتی ہوں کہ یہاں پر بات ختم نہیں کرنی پاکستان کے مقدس آئین کو توڑنے والوں پر غداری کے مقدمے چلنے چاہیے پاکستان کے آئین کو اپنے پاؤں تلے روندہ ہے ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ پھر کسی کو پاکستان کے آئین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ ہو اب مشکل دور ختم انشاءاللہ تعالی آنے والے دن اچھے قبرے لے کر آئیں گے پاکستان کی عوام کے لئے جتنے مشکل فیصلے ہونے تھے ہو چکے اب خوش خبری آئیں گی سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی عدالت نے فتنہ خان کی جھوٹی سیاست اڑا کر رکھ دی آئین پاکستان کو پاؤں تلے روندہ والوں کے خلاف غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے آرٹیکل چھے کے تحت سزا دی جائے تاکہ کوئی دوبارہ ایسی جورت نہ کرے مریم نواز کے سترہ جلائے کے زمنی لیکشن میں کلین سویپ کا دعویہ پریزیڈنٹ پی ایم سپیکر ڈیپٹی سپیکر نہ صرف انہوں نے آئینی طور پہ اس مقدس امانت کو اکسرسائز کرنے میں خیانت کی ہے نہ صرف وہ خیانت کے مجرم ہے بلکہ وہ فراڈی ہیں انہوں نے فراڈ کیا ہے ملک کے آئین کے ساتھ اس سے بڑا جرم جو ہے کوئی اور نہیں ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل فائیف اور سکس میں جو ہے وہ درج ہے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایوانِ صدر میں بیٹھا شخص جو ہے اس فیصلے کے بعد اسے جو ہے وہ سٹیپ داؤن کرنا چاہیے عدالتی فیصلے کے بعد صدر ممنکت کی استیفے کا مطالبہ ان کے ساتھ فراڈ سے بڑا کوئی جرم نہیں سزا بی آرٹیکل پانچ اور چھے میں درج ہے الیکشن کمیشن ڈھی سیٹ کرے ناہل بھی قرار دے وزر اداخلہ کا ریفرنس ہزوانے کا اعلان عمران نیازی نے اکردار بچانے کے لیے کھلوار کیا ایسے ٹھولے کے لیے سیاست میں رہنے کی کوئی کجائش نہیں کابینہ نے اجازت دیت و مقدمے بھی ہوں گے اور گرفتاریاں بھی رانہ سناؤلہ کی نیوز کانفرنس فضا چوہ دری کا موقف بے بنیاد قرار بیانیاں تھا ان کا کہ یہ تحریک عدم اعتماد غیر ملکی مداخلت اور سازش کی وجہ سے پیش کی گئی اور ایک طاقتور ملک پاکستان میں حکومت کی تبدیلی چاہتا تھا اس بیانیے کو بھی دفن کر دیا ہے اس ججمنٹ میں اضافی نوٹ میں دنوں نے یہ کہا کہ یہ بدنیتی پر مبنی تھی غیر شفاف تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کے عمل کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے روکنے کی کوشش تھی پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اس فیصلے کو ایک روشن مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا عدالتی فیصلے سے بیرونی سازش کا بیانی آدھا فند ہو گیا سپریم ووٹ نے اس حملی کی تحلیل کو غیر آئینی قرار دیا اضافی نوٹ میں لکھا گیا آٹیکل پانچ کے خلاف برزی ہوئی ڈیپٹی سپیکر کی روننگ بدنیتی پر مبنی تھی ملک کی جمہوری تحلیل میں فیصلے کو سنہر حروف میں لکھا جائے گا نفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر اور قمر زمان قائدہ کی پریس کانفر سپریم کورٹ کی تحلیل کی فیصلے نے ایک بار پھرنے ذریعہ ضرورت دفن کر دیا جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کرنے والے بے نقاب ہو گئے عارف علوی، عمران خان، سابق ریپٹی سپیکر اور وزیر قانون نے آئین شکنے کی آئین سے انحراف کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے سپیکر نے خفیہ مراصلہ چیف جسس کو اجوائری کے لیے بھیجوایا خط کابینا پارلیمنٹ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے بھی رکھا گیا میں اسے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ امریکی انڈر سیکیٹری نے دھمکی دی کہ عمران خان کو نہ ہٹایا تو مشکل آتا ہیں گی یہ باعث کروڑ عوام کی توہین تھی پی ٹی اے چیمنٹ کا ریلہ خاصی خان و ملتان میں جلسوں سے خطاب اتوار کو تین مکنے گرانے کا دعویٰ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا تھا جہاں پہ لوگوں کی خریدوں فروخت ہو رہی تھی جان بولٹن کہہ رہا ہے کل کہ جی اس نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ دنیا میں ریجیم چینجز آپریشن کرتا رہا ہے اور ہم اس میں ہم نے ایسے کام جو ہیں وہ وہاں پہ کیے ہیں کام اب انقلاب کے لیے تیار ہے فیصلہ باب نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر آرٹیکل چھے کے کیسز بننے شروع ہوئے ہیں نا جی یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے میں حقائق کو بندہ نظر نہیں رکھا گیا سندھ ہاؤس میں لوگوں کی خرید و فلوک ہوتی رہی جان بولٹن امریکی ریجیم چینجز سازشو کا اعتراف کر چکا آرٹیکل چھے لگنا شروع ہو جائے تو رسے کم پڑ جائیں گے پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا دنیا تو بھیک وقت تین بڑے بہرانوں کا کرونا موسمیاتی تبدیلی اور جنگی تنازیات کا سامنا موجودہ صورتحال نے پاکستان پر بھی کافی ایسا جالا دنیا بھر میں غربت میں پھر اضافہ ہو رہا ہے وفاقی وزیر منصوبہ بلدی حسن اقبال کا قبام میں متحدہ میں خطاب بارہ اور پیرہ جولائے کی ترمیانی رات دہشرت گردوں کی کولٹا میں بھستیرانہ کا روائی لیفٹنان کارل کزن سبیت اقواہ آرمی کوئک رییکشن فورس کی جانب سے اقواہ کاروں کا تاقب تھکانے کا سراغ لگا لیا ممکنہ گھیرے پر عام دشمنوں کی فائرنگ لیفٹنان کارل نایخ مرزا شہید فورسز کی کاروائی میں دو دہشرت گرد انجام کو پہنچے گیچ میں بھی ایک عام دشمن مارا گیا پنجاب میں زمنی لیکشن کی دوران امن و امان پر قرار رکھنے کے اقنامات لاہور ملتان اور بھگر میں رینجز تاگونت کرنے کا فیسطہ پاک فوج پھی علیٹ رہے گی مونسوس نے اسفر لاہور سمیت مختلف شہروں میں مستدھار بارش گجروالہ جہل مورا ٹک میں جلتہ لیک نشبیلہ کے زہر عاب سرکوں پر پانی جمع ہونے سے مشکلات محکم موسمیات کی سلسلہ اگلے چوبیس کھنٹے بھی جاری رہنے کی پیش گوئی موسیقی موسیقی پیر آچی میں تیس آمان کے بعد ریم شم سادی تاؤن ابو الحسن سبہانی روڈ نوٹ نازم آباد دیگر علاقوں میں ہلکی بارش آج بادل جم کر برسنے کا امکان سلسلہ اٹھارہ جولائے تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کی پیش گوئی پیبر پختونخواں میں تو پانی بارشوں سے تباہی ساتھ از لاحساس قرار بنوں کی قریبی علاقوں میں استلاحی صورتحال سمیلی رابطہ منقطع ہونے سے کئی گاڑیاں پھنس گئیں ٹانک میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری متاثرین میں تیل ٹرک امرادی سامان تقسیم وزیراعظم تجہا مہا کفرات کے لواحقین کے لیے مالی امراد کا اعلان بلوکستان میں بارشوں سے ساتھ ڈیم متاثر وزیراعظم کنوٹ اس ناقص مٹیریل کی جانچ پتال کے ریپوٹ ایک ماہ میں پیش کرنے کی ہدایت سہلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمی اچاری صوبے کے عوام کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے عبدالقدوس بزنجو موسیقی